پنجاب حکومت نے سموگ کی روپ تھام کے لیے مخصوص ازلہ میں جمع اور ہفتے کو تعلیمی ادارے بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت کیبنٹ کمیٹی برائے انصداد سموگ کا اجلاس ہوا جس میں ہفتے کے روز بھی مارکٹیں جم، سینیما ٹھیٹر اور فیکٹریاں مکمل بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا جبکہ ہفتے کے روز رسٹورینٹس بند کرنے صرف ٹیک آئے اور ہوم ڈیلیوری کی اجازت دی جائے گی ذرائع کا کہنا ہے کہ محکموں کی طرف سے جمعہ کو تمام سکول، کالج اور یونیورسٹیز بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ پنجاب نے سموگ کے تدارک کے لیے سافٹ سموگ لاکڈاؤن لگانے کی تجویز بھی زیر غور ہے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس میں نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کہا کہ مارکٹس بلکل بند کرنے کے حق میں نہیں ایک ایو آئی لیول صبح میں زیادہ اور دوپہر میں کم ہوتا ہے اس لیے مارکٹیں رات تک کھولیں کوئی حرج نہیں انہوں نے کہا کہ چھے ازلا میں سموگ کی شدید اثرات ہیں لاہور، گجراوالا، فیصل آباد، ملتان، ساہیوال اور سرگودھا ڈویزن میں جمع اور ہفتہ کو مارکٹیں دن تین بجے کھلیں گی جبکہ اتوار کو ہر طرح کا کاروبار بند رکھنا ہوگا اتوار کو صبح سے شام پانچ بجے تک مال روڈ صرف سائیکلنگ کے لیے کھلی ہوگی انہوں نے کہا کہ اس موگ میں کمی کے لیے مسنوی بارش برسانے کے لیے بھی تیاری جاری ہے لیکن اس موگ سے بچنے کے لیے ماسک کا استعمال ضرور کرے محسن نقوی نے کہا کہ لوگوں کو سبسڈی پر الیکٹرک موٹر سائیکل دینے کا فیصلہ کیا ہے سرکاری ملازمین کو بھی قسطوں پر الیکٹرک موٹر سائیکل دینے کا فیصلہ کیا واضح رہے لاہور آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں آج پھر پہلے نمبر پر ہے جہاں ایئر کوالٹی انڈیکس پانچ سو چار ریکارڈ کیا گیا ہے اس کے علاوہ کراچی آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں چھٹے نمبر پر ہے اور شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس ایک سو ستتر ریکارڈ کیا گیا اور شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس ایک سو ستتر ریکارڈ کیا گیا ہے